نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا نیشنل انڈیا نیوز کے خاص پروگرام فلمی دنیا میں فلمی دنیا میں ہم آج بات کریں گے ایک ایسی فلم کے بارے میں جو سچی گھٹنا پر آدھارت ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دا ریلوے مین کی جس میں مدی پردیش کے بھوپال کی ایک ایسی ترازدی درج ہے جو ہر کسی کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے دا ریلوے مین ایک ایسی سریج ہے جسے دنیا میں کوئی بھی درشک اٹھا کر دیکھے گا تو اسے بیچ میں بند نہیں کرے گا جب اٹھے گا تو ترپت فلفل سا محسوس کر کے اٹھے گا بھارتی اتحاس میں 1984 دو دل دہلا دینے والی گھٹناوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے 31 اکٹوبر کو تتکالین پردان منتری اندرہ گاندی کی جگن نے ہتیا اور اس کے بعد سکھوں کے خلاف ہوئے دنگے دوسری گھٹنا ہے 3 دسمبر کو بھوپال میں ہوئی گیس ترازدی دونوں میں ہزاروں ماسوموں کی جانے گئیں دونوں گھٹناوں کے بیچ فاصلہ لگ بگ ایک مہینہ کا ہے دا ریلوے مین مکھے روپ سے بھوپال گیس لیگ کی گھٹنا کی پرشت گھومی پر آدھارت سریج ہے جس میں اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد گھٹنا کرموں کی چھیٹے بھی ہیں یہ گمنام ہیروز کی کہانی ہے ان کے ججبے ہونسلے انسانیت کو دکھاتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سپر ہیروز صرف بردی یا کوشٹیوم پہن کر نہیں آتے اپنی جان پر کھیل کر جندگی بچانے والا ہر سک سپر ہیرو ہوتا ہے یہ سریج کرداروں کے مادھیم سے انسانی فطرت کے نکراتمک پہلوں پر بھی ٹپڑی کرتی ہے The Railway Man لیکھن اور بہترین ابینے سے سجی سریج ہے جو بھابنات مک اتار چڑاپ کے ساتھ امید جگاتی ہے چار اپیسوڈ میں فیلی نیٹ فلکس پر اور یہ سراج انٹرٹینمنٹ کی یہ سریج دو سے تین دسمبر 1984 کی رات کی کہانی ہے بھوپال کی گھنی آبادی کے پاس بنے امریکن پیشٹی سائٹ کمپنی یونین کاروائیڈ میں سرکچہ کو لے کر لگاتار اندیکھی کی جا رہی ہے کرمچاری اسے سمجھتے ہیں مگر مینجمنٹ نقصان کا حوالہ دے کر انہیں چپ کروا دیتا ہے دو دسمبر 1984 کی رات میتھائل آئیسو سائینیٹ گیس لیک ہو جاتی ہے شہر بھر میں گیس فیلنے لگتی ہے اور اس سے پہلے کی لوگ کچھ سمجھ سگیں مرنے لگتے ہیں موت کا یہ بھیانک منجر دیکھ پورا دیس ہل جاتا ہے بھوپال ریلوے اسٹیشن ماسٹر افتیکار صدیگی یعنی فلم میں کے کے مینن کے سامنے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری ہے ساتھی اٹارسی سے بھوپال کی اور آرہی ٹرینوں کو روکنا بھی ہے تاکہ ٹرین میں آرہے لوگوں کی جان بچ سکے ریلوے کا کمیونکیشن سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے چنوٹی بڑھ جاتی ہے جی ایم سینٹر ریلوے جنگسن پر اوچک نرکشن کے لیے پہنچتا ہے بھوپال کے حالات پتا چلنے پر وہ کمان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ادھر جانے والی ٹرینوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکامیاب رہتا ہے بھوپال جنگسن اور اس ٹرین کے یاکتیوں کی جان بچانے کی بھاری چنوٹی اب ریلوے کرمیوں کے ہاتھوں میں ہیں اس میں نب نوک لوکو پائلٹ اماد ریاز یعنی بابل خان اور پولیس کونسٹیول کے بھیس میں چور بلوند سنگیادب یعنی دیویندو کی مدد کرتے ہیں جو بھوپال اسٹیشن پر رکھے کیس کو چرانے آیا تھا در ریلوے میں ان کے کردار اس طرح لکھے گئے ہیں اور ان مولیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں نبھانے والے ایکٹرز کی ایکٹنگ کو فیتہ لے کر ماپنے آپ نہیں بیٹھ سکتے کہانی اپنے ہی اس طرح پر آپ کو گرہ میں لے جاتی ہے بھوپال گیس ترازدی دنیا کی سب سے بھیانک اور دھوگیک ہاتھوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس دہلانے والی گھٹنا کو کچھ فلموں اور ڈاکیمنٹریز کے ذریعے پہلے بھی دکھایا جاتا رہا ہے لیکن ریل بیوہاگ کے اینگل سے ترازدی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے آیوز گپتہ نے سریج کا لیکھن کیا ہے اور شیب رویل کا نردیشن ہے فلال اس سٹوری میں صرف اتنا ہی آپ لوگوں کی کیا راہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل پر آپ نے ہے تو پری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ دھنیبا